حضرت ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے شبہ کازالہ اور شبہ کازالہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرا نام پیٹرک ہے میں عیسائی ہوں اور گجرہ والا پاکستان سے ہوں اور عیسائیت کو اسلام سے بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دے کر ہم سب کو بخشوا دیا جبکہ آپ کے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ اپنے والدین کو بھی نہ بخشوا سکے اور وہ کفر پر ہی وفات پا گئے تو انہوں نے لکھا ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی عیسائی ہو جاؤ بخشے جاؤ گے انہوں نے ایڈوائز بھی دے دیا بہت 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 اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اے بڑا شبالہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بقول آپ کے جیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی اور جان دے کے عمد کو بخشوا لیا تو اگر یہ ہوا ہے تو جان دے کے بخشوایا تو کیا بخشوایا یعنی اپنی جان دے دی اور پھر بخشوایا تو کیا بخشوایا مذہب تو تب تھا جان میں نے دیتے اور اللہ سے ایسا رابطہ ہوتا کہ بخشواتے جی کمال تو یہ تھا ملکل تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لئے کیا تو اس کے بعد میں آتا ہوں پہلے ایک قصہ سوناتا ہوں حضر شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک پادری آیا ظاہر ان کے دور میں انگریز پادری آتے تھے انگلینڈ سے تو ایک پادری آیا تو پادری آ کے کہنے لگا کہ جی آپ سے ایک سوال ہے اور کہ جی کیا سوال ہے کہ یہ سوال یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں اللہ کے محبوب نبی ہیں تو محبوب نبی ہیں تو ان کا نواسہ ان کا نواسہ جو ہے کربلا کے میدان میں مزلومانہ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا تو اللہ کے اگر محبوب نبی تھے تو محبوب کا نواسہ تو ان کا بڑا محبوب تھا تو کیوں نہیں بچایا یہ سوال کیا تو اس پر حضرت شاہد عزیز محدد زیدوی رحمت اللہ علیہ نے مناظرانہ انداز میں جواب دیا کہ اصل میں محبوب نبی نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست پیش کی تھی کہ اے رب زجرہ میرا نواسہ کربلا کے اندر جو شہید کیا جا رہا ہے ذرا آپ دیکھئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما کہ بھئی تو اپنے نواسے کو روتا ہے یا میرے بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے میں اس کو نہیں بچا سکا میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تیرہ نوازہ کیا بچاؤں گا تو پادری لا جواب ہو گیا تو بات وہی ہے کہ عیسی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق تو یہ کیسا اللہ تبارک و تعالی کے رحمت شفقت ہے کہ بیٹے کے دو بولنے سے امتی نہیں بخشی بلکہ بیٹے کو قتل کروایا کفارے کا طور پہ پھر بعد میں جو ان کی امت بخشی جا رہی ہے تو یہ بخشوان تو کوئی بخشوانہ نہیں ہوا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں مذہب جو ہے نا دین و مذہب کا تصور جا ہے اس کا فلسفہ کیا یہ دیکھنا چاہیے کیونکہ دین و مذہب کا تصور اور فلسفہ یہ ہے کہ دنیا کے در دار العمل ہے اس میں انسان جب آئیں تو ظلم سے بچیں معاسیہ سے بچیں بغاوت سے بچیں اور ایک ڈیسنٹ زندگی گزارے جو شہوت سے پاک ہو غزب غیر سے پاک ہو قتل جہ وہ جہ وہ غصب سے پاک ہو یہ مقصد ہے مذہب کا تو عیسی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ سوری چڑھ گئے بقول آپ کے تو اور امت کو کہہ دیئے بس آپ جو چاہے قیامت تک کرتے رہو تمہارے سب کے سارے گناہ ماف تو آج عیسائی امت کا حال کیا ہو گیا ہے وہ جناب ساری دنیا کی ماں سے گناہوں کی دلدل کے اندر مبتلا ہے یہ سوچ کہ مبتلا پر ہمارا گناہ تو گناہ ہی نہیں کیونکہ ہمارے گناہ کا کفارہ ہو گیا تو مذہب کا جو دین کا اصل جو مقصد وہ پورا ہی نہیں ہوا بلکہ امت اور زیادہ گمرائی کے اندر گز گئی اور زیادہ ماں سے گناہ کے اندر پڑ گئی بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچتے کہ عیسی علیہ السلام نے جس طرح کی زندگی گزاری تھی خدا کے ساتھ تعلق کی اور اپنے جان دے دی تو ہمیں ان کی تعلیمات ان کے طرز عمل پر آج ہمیں شکرانے کے طور پر ڈیسٹ اور پاک زندگی گزارنے چاہیے تو بجائے یہ کرنے کے نتیجہ کیا ہوا آج عیسائیت کی دنیا ماں سے گناہ کے اندر مبتلا ہو گئی اور کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی ہے سوچ کے یہ گناہ نہیں کیونکہ کفارہ عیسی علیہ السلام نے دے دیا لیکن ہمارے نبی نے کمال یہ کیا کہ ہمارے نبی جو دین لے کے آئے وہ دین نے صاحب بتا دیا کیوں اس لئے کہ ہمارا دین عدل پر مبنی ہے اور تمہارا دین ظلم پر مبنی ہے کیوں کہ دیکھو کرے کوئی بھرے کوئی یہ تو ظلم ہے نا کرے آپ بھرے عیسی یہ تو ظلم ہے کہ گناہ ماں سے سارے آپ کر رہے ہیں اور صوری جڑا دیا عیسی علیہ السلام کو تو کرے کوئی بھرے کوئی یہ تو ظلم ہے تو عیسائیت کی بنیاد ہی ظلم پر قائم ہے اور ہمارے دین محمد کی بنیاد عدل پر قائم ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ تو یہود کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی تھی اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے رب کعبہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی اس کا بھی ہاتھ کٹتا اس کو کہتے ہیں عدل تو عدل جو ہے نا دنیا کی شان تو عدل میں ہے ظلم میں نہیں ہے تو آپ کی شائیت تو ظلم کی بنیاد پر قائم ہے ہماری دین محمد عدل پر قائم ہے کہ نہیں جو وہ ڈیسن زندگی نہیں گزارے گا پاک زندگی نہیں گزارے گا وہ بھی پھڑا جائے گا اللہ کے سامنے پوچھ ہوگی ٹھیک ہے اور اگر عام آدمی جو ہے وہ اگر دین کے مطابق چلے گا تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت بیان کر دی جو نیک متقی پریزگار ہے میری امتیں وہ میری آل ہے میری آل جو ہے نا سید زیادہ جو ہے آل وہ صرف ایک خونی نصب کے سے آپ سمجھیں میری بخشی ہو جائے گی نہیں نہیں فرمایا کہ جو نیک متقی ہیں میرے دین اور تعلیمات پر چل رہے ہیں وہ میری آل ہیں اور میرے آل ہونے کی شان ان کو حاصل ہے انشاءاللہ وہ کل کو اللہ کے آن جو سرخرو ہوں گے اس سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کی ایمان اور کفر کی گفتگو اس کے بارے میں محتاط محققین علماء کا ارشاد یہ ہے کہ اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیضہ پہنچ سکتی ان کو تکلیف ہو سکتی ہے کہ میں پوری دنیا کے اندر ایمان اور توحید کے پیغام دیتا رہا ہوں اور یہ میرے والدین کی ایمان کفر کی گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو اگر عیضہ ہو گئے تو پھر کہیں کہ نہیں رہے گا لہذا خاموشی سکوت اختیار کریں اصل یہی ہے کیونکہ اس لیے کہ ہمیں کل روز قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی ایمان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ ان کو اپنے مومن سمجھا تھا کہ کافر سمجھا تھا بتاؤ یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ نہیں ہے یہ آمقانہ حرکت ہے کہ لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ یا کافر مرے تھے یا مومن مرے تھے نوزباللہ تو یہ بیعدوی کی بات لیکن پھر بھی بن صاحب نے یہ بات کہ کہ وہ کفر پر مرے تو اس کا جواب یہ کہ آپ کا یہ کہنا ہی غلط ہے وہ کفر پر نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام آنے سے پہلے جو دین برحق تھا یعنی ملت ابراہیمی وہ ملت ابراہیمی پر پابند تھے لہذا ملت ابراہیمی پر جو بھی قائم تھے وہ مومن اور مسلمان ہی شمار کیا جاتے ہیں جیزے خود آپ کے دادا عبد المطلیب وہ ملت ابراہیمی پر قائم تھے لہذا اس کے مطابق ان کا فیصلہ تو لہذا یہ کہنا ہے کہ کفر مرے یہ بھی غلط اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کا شرف ان کے والدین کو عطا کرنا مطلوب تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوبارہ زندہ کر کے آپ پر ایمان بھی قبول کروایا سبحانہ اللہ ہاں چونچہ علامہ جلالدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی اور مجموعت الفتاوہ میں مولانا عبداللہ لکھنے و رحمت اللہ اس کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بھی شرف ان کو دینا مطلوب تھا تاکہ دین محمد کی بھی پیروکاروں کیوں کہ جب والدین اپنے بیٹے کو اس منصب پر دیکھیں والدین کو راحت خوشی ملے گی نا اللہ نے یہ مسرر دینے بھی مطلوب تھی لہذا آپ تشریف لے گئے ان کے قبروں پر ان کو زندہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد دوبارہ قبروں کے اندر لیٹ گیا یہ ہوا تو معلوم یہ ہوا تو کمال تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمال حاصل کو جو گزر گئے ان کو زندہ کرا گیا آپ پر ایمان قبول کروا گیا زندہ کر کے تو یہ تو کمال ہے تو کیا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو کفر میں مرے تھے کیا ان کی بھی بخشش کا ذریعہ عیسیٰ کی موت بنی آپ تو بات کی بات کرتے ہیں نا کہ عیسیت دیکھ اس سے پہلے جو چلے گئے ان کے لئے کیا ہوا تو گویا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا صلی پر چڑھ جانا بات پہلے والوں کے لئے تو نافع نہ ہوا بات والوں کے لئے نافع آپ کر رہے ہیں اس لئے یہ بات کہنا اور تیسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ بات ہی آپ کی غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلی پر چڑھ گئے انہوں جان دے دی اور وہ کفارہ بن گئے لہذا ساری عیسیت جو قیامت کے لئے بخشش ہو گئے اس کی یہ بات ہی غلط ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہیں زندہ اور تو قرآن نے خود کہا کہ وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَوُوا کہ یہودی نہ ان کو قتل کر سکے ہیں نہ سوری چڑھا سکے ہیں بل رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ نے ان کو زندہ سلام اسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوا وَمَا قَتَلُوا هُو يَقِينًا یقیناً یہودی آپ کو قتل نہیں کر سکے ہیں ولیکن شبی علوم لیکن یہ یہودی شبے میں پڑ گئے ہیں کہ جس بندے کو سولی پر چڑھایا تو اللہ نے شبیہ ڈال دی عیسی صلی اللہ علیہ السلام کی اس کے اوپر تاکہ یہ شبے کے اندر پڑے رہے ہیں اور شبے کی وجہ سے تکلیف میں رہے ہیں چنانچہ ساڑھے پانچ سو سال تک تقریباً شبہیں پر پڑے رہے اب قرآن نے آکے اس کی کلیریفیکیشن کی کہ وَمَا قَتَلُهُ يَقِينًا وہ قَتَلْ لِهُوَ عِسَتْ عَسْمَانُوں پر ہیں اب یہودیوں کے آنکھیں کھلیں اوہ یار یہ کیا ہوا تو زندہ ہے اور قربے قیامت میں واپس آئیں گے اور واپس آکے جو ہے دینِ اسلام جو ہے جو نبی پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس کی نصرت کریں گے جیسا کہ انہوں نے خواہش کی تھی اور وہ نصرت کر کے پورے عالم کے اندر دینِ اسلام کا پرجم بلند کریں گے تو لہٰذا اس کا یہ تصوری بنیادی غلط ہے کہ اس نے جان دے دی کوئی جان نہیں دی آپ کو اسی طریقے سے جو انہوں نے کہا قرآن میں موجود ہے خود یہ آپ کی انجیل کے اندر موجود ہے ان کا یہ پیغام کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل اب انی رسول اللہ علیکم میں تمہارے پر رسول بن کے آیا ہوں اور تمہیں میں بشارہ دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام آمد ہوگا لہٰذا تم اس کی اعتبار پیروی کرنا اس پر ایمان لے آنا تو خود یہ پیغام دے کے چلے گئے کہ بڑا سردار آنے والا ہے وہ بڑا سردار آنے والا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا تم یہ اس پر ایمان لے آنا اس کی دینِ محمدی پر چلنا تو عیسی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود یہ آپ کو ہدایت کا راستہ دے کے کہیں وہ سوری پہ چڑھ کے آپ کو بخشوا کی نہیں کہیں یہ آپ کو غلط فہمی ہے اس لئے آپ جو ہے وہ عیسائی ہیں آپ مسلمان ہو جائیے مسلمانوں کو عیسائی ہونے کی دعوت نہ دیجئے آپ مسلمان ہو کے رائے ہدایت کو اختیار کر لیجئے ونہیں ٹائم زیادہ نہیں ہیں یہ انہوں کے جو پکڑے جائیں آپ لہذا آپ مسلمان ہو جائیے تاکہ یہ موتاعت راستہ ہے کیونکہ دیکھو آپ کچھ اچھا کر کے چلے جائیں گے نا اور گناہ سے بچ کے جائیں گے اس میں رسک نہیں ہے رسک نہیں ہے کیونکہ اگر اگر وہاں پر بخشی ہونی ہوئی تو ہوئی جائے گی دونوں صورتوں میں لیکن آپ اپنے گناہ اور محسن کی جانت کی گزار کے کہ عیسائی اسلام سولی پہ چڑھ گیا لیادہ آپ مزے اڑھاؤ تو یہ تو رسک ہے ہو سکتا آگے گئے اور پتہ چلے کہ بھئی وہ تو ہوا کچھ نہیں اور سولی پہ نہیں چڑھے یا ان کی وجہ سے کوئی بخشی نہیں ہوئی ہر بندہ آپ نے کیے کا جواب دے ہے تو وہاں پر مارے جائیں گے تو اس لئے اسلام جو کہہ رہا ہے آپ اپنی زندگی احتیاط کیا اسلام کے مطابی دینگ مطابی گزاریں تاکہ آگے جائیں تو کوئی رسک نہ ہو اور وہاں جب پکڑے گئے تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں بہت سکتا حضرت بہترین تعلیمات ہیں یہ بہت سی ایسی باتیں ہو گئیں جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بالکل ان کے والدین کے بارے میں ہمیں یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہیں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے جو آج آپ نے بیان کر دیئے بہت شکریہ بہت خوب